اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی بات دوسرے تو پہنچانا صدقہ جاریہ ہے آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانی ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی بات پر جگڑا ہوا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا منافق نے وہ فیصلہ نہ مانا اور یہودی کو کہا کہ عمر کے پاس چلو وہ فیصلہ کریں گے آخر کار دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے معاملہ ان کے سامنے رکھا گیا یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ بھی بتلا دیا اور کہا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گھر میں گے تلوار اٹھا کر لائے اور منافق کی گردن کلم کر دی اور کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلے کو نہیں مانتا اس کا ہمارے یہاں یہی انجام ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق رکھا کیونکہ آپ کے اس فال سے حق و باطل میں فرق ہو گیا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ